ہیلو دوستو ویلکم تو مائی ٹوپ چینل تو آئیس کی بڑے میں بنانے والا ہوں ایک آرسی کارگو پلین یہاں پر دوستو میں نے بہت سارا پلین بنایا ہے اور اس آرسی کارگو پلین کا بنانے کا میرا خاص مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پلین ہے وہ زیادہ سے زیادہ پلیلوڈ لے کے فلائی کرے تو یہاں پر ابھی تک میں نے جتنا بھی پلین بنایا حالانکہ سارے پلین میں لگ بگ پلیلوڈ لے کے فلائی کرتا ہے یہاں پر ہمارا جو رافل ہے وہ دیڑکی جی تک لے کے فلائی کرتا ہے بہت میں چاہتا ہوں کہ ہمارا پلین جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پلیلوڈ لے کے فلائی کرے یہاں پر دوستو ہمارے پاس جتنا بھی پلین ہے میں نے سارے پلین کو بنانے کے لیے میرے پاس کوئی ڈیمینجس ہے وہ اگرہ نہیں تھا یہاں پر سارے پلین کو میں نے صرف گوگل سے ایک فوٹو ڈاؤن لوڈ کیا اور اس فوٹو کو دیکھ کر ہی ڈیزائن کیا یہاں پر اس پلین کو بنانے کے لیے میرے پاس کوئی بھی فوٹو نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس پیسلی اسے اچھے سے ڈیزائن کروں مجھے لگتا ہے کہ یہ 6-7 پلین کا ملکے ایک پلین کمپلیٹ ہونے والا مطلب کومبو ہونے والا بہت زیادہ پلین کا لگ لگ ڈیزائن ایک پلین میں ٹھیکس ہونے والا تو یہاں پر ابھی ہم سب سے پہلے کرنے والے ہیں اس پلین کا ونگ ڈیزائن کرنے والے ہیں ٹھنڈ کا موسا میں ٹھنڈ بہت ہی زیادہ ہے اور ابھی رات کے بج رہے ہیں 10 بج کے 56 بجنے مطلب 11 بجنے کو ہے اور اس پلین کو کمپلیٹ کریں مطلب اسی ونگ کو کمپلیٹ کرنے میں مجھے لگتا ہے کہ صبح کے 4-5 بجنے 4-5 تو بجنے جائے گا تو اچھلیے فٹا فٹ کام کو شروع کرتے ہیں اور اگر چینل پر نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اپنے بھائی کو سپورٹ ضرور کریں اور دوستو ویڈیو کو الگ الگ پارٹ میں بنانے کا خاص مقصد یہ ہے تاکہ آپ لوگ کچھ سیکھیں ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ کچھ سیکھیں سیکھ کر خود بھی کریں تو مجھے بھی اچھا لگے گا چلیے کام کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیوم بنے رہے ہیں میں سارا ڈائمینسل وغیرہ بھی ونگ کا بتا دوں گا تاکہ آپ لوگ بھی آسانی سے گھر پر کر سکیں تو دوستو یہاں پہ ہمیں کارگو پلین کا ونگ بنانے کے لیے میرے پاس ہے فوٹی ایمیم کا چار پیش تھرماکول ایک تھرماکول کا سائز جو ہے وہ ٹونٹی فور انچ ہے اور دوسرے تھرماکول کا سائز جو ہے سیسٹین انچ ہے تو یہاں پہ ہمیں سارے تھرماکول کو ملا کے مطلب ایک ونگ میں ہمارا دو تھرماکول لگے گا تو یہاں پہ ونگ کو اچھے سے کمپلیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ دوستو سب سے پہلے ونگ میں ہمیں مارک کرنا ہے مارک کرنے کے بعد ہمیں ونگ کو کٹ کرنا ہے یہاں پہ دوستو آپ سبھی لوگوں کا لگ بھگ لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ بھائے ہمارا پلین جو ہے وہ صحیح سے فلائے نہیں کر رہا ہے یا پھر بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ میرا پلین جو ہے وہ بلکل بھی فلائے نہیں کر رہا تو یہاں پہ اس طرح کا پرابلم کیوں ہوتا ہے اس بات کو بھی ہم اسی میں سمجھ لیں گے اچھے سے یہاں پہ دوستو اگر ہم اپنی ونگ کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو ہمیں بہت سارے باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے جیسے کی ہمارے ونگ کا ٹوٹل سائز جو ہے دونوں ونگ کا سائز ایک جیسا ہو میں نے بہت سارے لوگوں کو بولا کہ اشٹرگرام پہ فوٹو ویڈیو 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 جب میں نے دیکھا اس کے پلین کو تو اس کے ونگ کا سائز بلکل بھی الگ الگ تھا اگر پلین میں دو ونگ ہے تو دونوں ونگ کا سائز الگ الگ تھا ایک کا ونگ اگر تھوڑا بڑا ہے تھوڑا چھوٹا ہے کہیں موٹا ہے کہیں پتلا ہے تو اس طرح کا پرابلم ہے تو اس طرح کا اگر پرابلم ہوگا تو ہمارا پلین کبھی بھی اسٹیبل فلائی نہیں ہوگا تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا ونگ جو ہے وہ ایک دم پرفیکٹ ہو اور دونوں ونگ کا سائز ایک ہو دونوں ونگ کا ویٹ بھی برابر ہو یہاں پر بہت سارے لوگوں کا ونگ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ونگ اگر ہنڈیڈ گرام کا ہے تو دوسرا ونگ جو ہے وہ نائنٹی گرام کا ہے یا وان ہنڈیڈ ٹین گرام کا ہے یا وان ہنڈیڈ ٹونٹی گرام کا ہے تو اس طرح کا پرابلم اگر رہا تو ہمارا پلین کبھی بھی فلائے نہیں کرے گا پرفیکٹ فلائے تو بلکل بھی نہیں کرے گا تو یہاں پر ہمیں اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ ہمارے ونگ کا دونوں ونگ کا سائیڈ جو ہے بلکل برابر ہو ہمارے ونگ کا تھکنس بھی بلکل برابر ہو اور ہمارا دونوں ونگ کا ویٹ بھی بلکل برابر ہو تو اس بات کا آپ کو اچھے سے خیال لکھنا پڑے گا تب جا کے آپ کا پلین کا پرفومنس جو ہے وہ بیشٹ رہے گا اور کافی اچھا فلائے کرے گا تو یہاں پر ہمارا ایک ونگ کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی اسی طرح سے ہمیں دوسرا ونگ بھی کمپلیٹ کر لینا ہے تو ابھی ہمارا ایک ونگ جس طرح سے کمپلیٹ ہوا ہے دوسرا ونگ بھی اسی طرح سے کمپلیٹ ہوگا اور پہلا ونگ کا سائیڈ جیسا ہے دوسری ونگ کا سائیڈ بھی ویسا ہی ہے اگر آپ اچھا فلائے چاہتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ سب سے زیادہ دھیان جو ہے وہ ونگ پہ ہی دے ونگ اگر پرفیکٹ ہوا تو ہمارا پلیٹ فلائے بھی پرفیکٹ کرے گا چلیے ابھی ہم لوگ ونگ کے منیزمنٹ کو سمجھ لیتے ہیں کہ ونگ کا ٹوٹل سائیڈ کیا ہوگا دوسرا یہاں فائنل دیکھ سکتے ہیں ہمارے ونگ کا جو ڈائیمنسن وہ بلکل بھی ایک دم سیمپل سا ہے تو یہاں پہ ہمارے ونگ کا جو لمبائی ہے یہ یہاں سے یہاں تک یہ 38 انچ ہے اور یہاں پہ ہمارے ونگ کا جو چوڑائے ہے وہ 12 انچ ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ونگ کا چوڑائے ہے وہ 12 انچ ہے یہاں پہ دوستو ہمارا دونوں ونگ جو ہے فائنلی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ابھی میں نے اپنے ونگ کو ہیٹنگ میں لگایا ہے یہاں پہ دوستو دیکھیں گے فائنلی ہمارے ونگ کا جو ویٹ ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے ایک ونگ کا ویٹ جو ہے وہ 82 گرام ہے اب ہم دوسرے ونگ کا ویٹ بھی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا دوسرا ونگ ہے اور یہاں پہ ہمارے ونگ کا جو ویٹ ہے وہ 86 گرام ہے تو یہاں پہ ایک ونگ کا ویٹ 82 گرام ہے یہاں پہ 86 گرام ہے مطلب 4 گرام اس ونگ کا ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہے تو ابھی میں اس ونگ کو تھوڑا سا اور ویٹ کم کرلوں گا حالانکہ 3-4 گرام مطلب 3 یا 4 گرام کے ویٹ میں زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے بٹ اگر وہی 5 گرام سے زیادہ مطلب 3 گرام کے لگپک میں اگر ویٹ ہو تو یہاں پہ پرابلم بہت ہی زیادہ ہوگی اگر اسٹیبل فلائی چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ویٹ کا جو ویٹ ہو وہ پرفیکٹ ہو تو دوستو فائنیلی ہمارا ویٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ جو ہے ایک کارگو کلین ہے اور خاص کر میں اسے لوڈ دے کر فلائی کرنے کے لیے بنا رہا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ویٹ جو ہے وہ کافی بڑا ہے مطلب یہ مجھ سے بہت زیادہ بڑا ہے یہاں پہ دیکھ بھی نہیں رہا تو دوستو ویڈیو کیسا لگا ہے نیچے کومنٹ کر کے بتائیں لائک کریں اپنے دوستوں میں سیئر کریں اور اس پلین کا پارڈ بائی پارڈ ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کچھ اس ویڈیو سے سیکھیں اور اپنے گھر پہ بھی آپ خود سے بنا سکیں تو پھر ملتے ہیں نیکٹ سٹوڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اور اپنے بھائی کو سپورٹ کریں اور کچھ زیادہ جانگاری چاہیے تو آپ مجھ سے اسٹاگرام پہ بات کر سکتے ہیں یا پھر کال می اے دوارا بھی بات کر سکتے ہیں دونوں کا لنک میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا اور باقی میرے پرانے ویڈیو کو دیکھتے رہے اور انزوئے کریں تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں